اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں چودری چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نئے ویلو کے ساتھ آزر ہوں جس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آج سے تقریباً سو سال پہلے جب یہ ٹریکٹر کا نظام نہیں ہوا کرتا تھا جدید ٹیکنولوجی نہیں ہوتی تھی تو لوگ اس وقت بھی بیلوں سے حل چلاتے تھے اور اپنے کھیت کو بیجتے تھے اور وہ کتنا حسین منظر ہوتا تھا تو آج جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنے کھیتوں میں بیلوں سے حل چلائیں گے اور کیسے جو ہے وہ اپنی فصل کو بیجیں گے اور کتنا حسین منظر ہوگا یہ دیکھیں جی پہلے ہم بیج ڈالیں گے بیج ڈالنے کے بعد جو ہے وہ بیلوں سے حل چلائیں گے پہلے ہم نے ایک بار حل چلائے ہیں بیج ڈالنے سے پہلے اب جو ہے بیج ڈالنے کے بعد ہم اس میں حل چلائیں گے یہ دیکھیں اور جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آج سے تقریباً سو سال پہلے بیلوں سے حل چلائے جاتے تھے اب تو یہ ٹیکنولوجی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے جدید ٹیکنولوجی کے آنے کی وجہ سے یہ دیکھیں کہ کتنی مشکت سے کسان جو ہے وہ اپنے کھیتوں میں کام کیا کرتا تھا جی یہ دیکھیں اب حل چل رہے ہیں بیلوں کے ساتھ ماشاءاللہ کتنا حسین اور پیارا منظر ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور یہ کس طرح سے کسان جو ہے وہ پرانی ٹیکنولوجی سے اپنے کھیتوں میں حل چلاتا تھا اور بیل جو ہے ان میں بہت زیادہ طاقت ہوا کرتی تھی ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا یہ جو ہے بیلوں کا نظام اب تو شاید ختم ہو چکا ہے یہ پہلے بہت حسین ہوا کرتا تھا کام اور ان بیلوں کی جو فصل ہے وہ بھی اچھی کاشت ہوا کرتی تھی اب تو جدید ٹیکنولوجی کا نظام ہے وہ پہلے والی بات نہیں رہی ہے یہ جی حل چل رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پہ سوہاگا بیچ لائیں گے جس سے جو ہم نے بیچ ڈال لیا ہے وہ اچھی طرح سے زمین میں مکس ہو جائے گا اوپر نہیں نکلے گا یہ دیکھیں اسی طرح ہم جو ہے اس پروسیس کو تین چار بار دوہراتے رہیں گے تاکہ جو بیچ ہے وہ اچھی طرح زمین میں حل ہو جائے کہ کوئی بیچ جو ہے وہ باہر نہ رہے یہ دیکھیں اب بیل جو ہیں وہ تھک چکے ہیں تو ان کو سانس بھی امیں نکلوانا ہوگا تاکہ یہ اپنا کام اچھے طریقے سے سر انجام دیتے رہیں اس کے بعد ہم یہ جو حل ہے اس کی جگہ پر سوہاگا باندیں گے اور سوہاگا چلائیں گے تاکہ جو بیچ ہے وہ اوپر سے ڈھک جائے یہ دیکھیں اب ہم نے حل چلا لیے ہیں حل چلانے کے بعد اب ہم ان میں سوہاگا ان کے پیچھے باندیں گے تاکہ ہم اپنے کھیتوں میں حلوں کے بعد سوہاگا چلائیں اور جو بیچ ہے وہ اچھی طرح زمین کے نیچے آ جائے یعنی کہ مٹی سے ڈھک جائے اور اچھی فصل ہو سکے اب ہم آپ کو سوہاگا باندھنے کے بعد وہ سوہاگے سے حل چلا کر دکھائیں گے اب ہم سوہاگا باندھنے کے بعد آپ کو جو ہے فصل میں سوہاگا چلا کر دکھائیں گے یہ دیکھیں اب جو ہے وہ سوہاگا چل رہا ہے اور بیل جو ہیں وہ مکمل طور پر تھک چکی ہیں انہیں سانس چڑ گیا ہے لیکن کسان جو ہے وہ وہ بھی ساتھ تھکتا ہے وہ بھی ان تھک میند کرتا ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اسے بھی ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے یہاں بھیکتا ہے اور بھی ان پڑتا ہے وہ مرزت یہاں اپنید یہاں اپنید یہاں اپنید